فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا بہت سارے لوگ ہیں مزے کی زندگی گزاری تھوڑے دنوں کے لطف اور مزے ہیں اس کے بعد دنیا کا سکون بھی گیا اور آخرت میں جہنم کی آگ اور اگر بچنے والوں میں آگئے تو ان تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل کر لیں گے جو تھوڑے شگر گزار ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا محول کرو کہ پھر آپ کو بچنے کا موقع ملے دور بھاگو میں نے بتایا نا کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے باہر نکل جاؤ گھر سے بولے بھائی تنہائی میں نہیں میں تو اس کی احتیاط کرتا ہوں کوئی جوان خاتون اگر مسئلہ پوچھنے آ جائیں بوڑی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جوان خاتون ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو تو محول کا نہیں پتا ہوتا اب وہ آئیں ہیں میں گھر میں کوئی نہیں آگے دروازہ بجا رہی ہیں مفتی صاحب گھر میں مسئلہ پوچھ لیں گھر میں نہیں بیٹھوں گا سڑک پہ گھڑے گھڑے پوچھو یہ بھیک رامی ہے گھر میں آنا ہے تو پھر مسئلہ کے کسی خادم کو یا کسی بندے کو گھر میں بیٹھاؤں گا کہ بھئی آپ بھی آ جاؤ کیونکہ بدگمانی کا موقع دینا بھی کیا ہے حرام ہے ہاں گھر والے موجود ہوں اہلیہ موجود ہیں پھر بے شک آگے بیٹھو اور پھر بھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اہلیہ دوسرے کمرے میں اور یہ خاتون اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھے ایسا نہیں ہوگا بھئی ایسا کریں گے تو کون آئے گا ہے بھئی ایسا نہیں ہوگا گھر والوں کو ایک دن کیا ہوا یہ خاتون آئی پنجاب میں تھا میں وہ نہیں الگ کمرے میں آپ سے بات کرنی ہے الگ کمرے میں آپ سے بات کرنی ہے میں نے کہا کوئی بہت ہی ایسی بات ہے جو نہیں میری وائف سے نہیں کرنا اس سے چھپانا چاہ رہی تھی تو پھر میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اپنی وائف کو دروازے پر لاغے کھڑا کر دیا دروازہ بند کیا میں نے کہا کنڈی نہیں لگے گی تھوڑا سا جو ہے نا میں نے کہا آپ جب چاہو جھانکے دیکھ لینا اس لیے نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے نیک ہیں اس لیے کہ بھائی ہمیں اپنے اوپر اعتماد نیک نہیں ہیں تب ہی تو یہ کچھ کر رہے ہیں نیک ہوتے تو ہمیں کیا درورتی ہے سب کچھ کرنے کی بھائی نیک ویک نہیں ہے ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے برائی آتے ہوئے کبھی کوئی دیر نہیں لگتی ہے جو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے گا وہ کیا ہوگا بھسے گا وہ بھسے گا بھائی وہ چوڑے میں آئے گا جس نے بھی اپنے نفس پر اعتماد کیا نا کہ نہیں ہم تو کیونکہ بہت اٹھاروی منزل پر پہنچ چکے ہیں سلوک کی اور یاد رکھو کوئی پیر و مرشد اگر اس طرح کر رہا ہے کسی خاتون کو سامنے بٹھا کہ اس سے باتیں کر رہا ہے یہ تنہائی میں ملاقاتیں کر رہا ہے تصوف کے نام پہ کہ روحانیہ ٹرانسفر ہو رہی ہے ایسے پیر سے بھاگو یہ بہت کچھ ٹرانسفر کر سکتا ہے ایسے پیر سے بھاگ جاؤ اور یہ بھی یاد رکھو کہ نوجوان لڑکا امرت خوبصورت کوئی لڑکا ہو کوئی اس سے زیادہ اگر فری ہو رہا ہے نا دین کے نام پہ تو بھی بھاگو تو بھی کیا کرو بھاگو آج کل یہ برائی بھی ہے دینداروں میں بھی ہے بے دینوں میں بھی ہے تو اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ بچاؤ جہنم کی آگ برحق ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے